بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام صبح صبح اس خبر نے بہت سے دلوں کو پجمردہ کیا کئیوں کو نئی امید دلائی اور بارتی حکومت کو ایک مرتبہ پھر وحشت و درندگی کا ایک نیا جواز بھی مہیا کر دیا حریت فکر کہ امام تحریک آزادی کشمیر کے سب سے مستند سب سے مکمل اور سب سے بہادر لیڈر سید علی گلانی جو گزشتہ بارہ سال سے اپنے گھر میں نظر بند تھے آج صدای عجل کو لبائک کہ گئے ناظرین اکرام یہ دنیا آنے جانے والوں کا میل ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کشمیر کی آزادی کی جنگ گزشتہ تیس اگر انیس سو لگائیں تو سمجھئے کہ ستر اسی سال سے اسی سال سے تو جاری ہے اس میں درجنوں ایسے جان بات جان سارا ہے جنہوں نے اپنی جانیں اپنی مقدس دھتی کے لیے کی آزادی کیلئے قرمان کر دیں لیکن وہ کہنے کہ جس دھش سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں سید علی گلانی کی رخصتی بھی ایک عجیب منظر ہے آدھے گھنٹے کی اندر اندر انڈین افواج نے ان کے گھرولوں سے لاش چھین کی زبردستی دفنا دی پورے سری نگر میں کرفیوں نافذ کر دیا انٹرنیٹ پہ پبندی لگا دی اور ان کے گھر کی طرف آنے والے تمام راستے خاردار طاروں سے بند کر دیئے لیکن سری نگر کی تمام مساجد سے صبح سے اب تک مسلسل ازادی کے نارے بلند ہو رہے ہیں سید علی گلانی کے جنازے سے خوف صدا یہ بھارتی حکومت جو خود کو دنیا کی سف سے بڑی جمہوریت کہتی ہے اس کی بزل تو ملاحظہ فرمائے ناظرین اکرام ایک بانوے سال کا بڑا جس کو کئی بیماریوں میں بھی گھیرا ہوا تھا جب بھی انہوں نے گرفتار کیا وہ شیر کی طرح سینہ تان کے باہر نکلا اور ان کے گاڑیوں میں بیٹھ گیا ہے سید علی گلانی میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی سب سے توانہ آواز تھے اس سید علی گلانی تھے جنہوں نے نارے لگوائے تھے کہ ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا عالم گزستہ ستہ سال سے اٹھائے ہوئے تھے ستہ سال سے اس دوران کئی نظریات آئے کئی کروٹیں بدلیں تحریکی ازادی نے لوگ آئے گئے لیکن یہ اللہ کا شیر ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اس کے پائے سبات میں کبھی لگزش نہیں آئی سید علی گلانی ایک بندہ تھا نو وہ تو ایک تحریک ہے اپنی ذات میں ایک تحریک انہیں دیکھ کے بھلے کشمیر کے ازادی پسندوں کے کوئی بھی نظریات ہوں والا ہا کے پاکستان چاہتے ہوں اور نہ چاہتے ہوں اور آزاد کشمیر چاہتے ہوں انڈیپنڈنٹ کی نہیں چاہتے ہوں لیکن بلا شرکت غیرے وہ ان کو اپنا امام مانتے تھے اور آپ نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کیا قید و بند کی صحبتیں گھر سے دوری بیماریاں تشدد تشدد بتتمیزی اور جانے کیا کیا لیکن کبھی اس اللہ کے بندے کی زبان سے کسی نے شکوے کا لحظ نہیں سنا ہوگا صرف زندگی کے آخری دنوں میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ حکومت پاکستانیوں نے اکیلا چھوڑ دیا وہ امید کرتے تھے کہ جو انڈیا نے یہ امینڈمنٹ کیا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتی تھی اگر پاکستان چاہتا تو واللہ و عالم بس ثواب انہیں پاکستان سے ایک بہت امید دی تھی پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں ہم پاکستان دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی نظروں میں آیا ہوا ہے ہم پہ امریکہ اسرائیل انڈیا اور بھی بہت سی طاقتیں ہر وقت دانت تیز کی بیٹھی ہوتی ہیں جب یہ تحریک کی ازادی چہر رہی تھی جو ہتھیاروں کے ساتھ مجاہ دینے شروع کی تھی تب بھی سید کا کردار وہی تھا جب یہ تحریک بزریا تحریک بزریا سیاسے جدو جہد ازادی کی تحریک نکتہ روز کو چھو رہی تھی تب بھی سید کا طرز عمل وہی تھا اور جب کشمیر کے لیڈر کوڑیوں کے بہو بکھ رہے تھے تب بھی وہ اپنی جگہ ٹٹا ہوا تھا ایسی ظالم حکومت ہے ساری زندگی انہیں پاکستان نہیں آنے دیا حالانکہ حریت کے قریباً تمام لیڈر پاکستان آتے جاتے رہے ہیں سید کو نہیں آنے دیا خدا جانے کیا اس بڑے سے خوف تھا انہیں کہ وہ یہاں کیا کر دے گا جب بات کرتے تھے تو ایسی گھنگرج کا لہجہ اپناتے تھے کہ بڑے بڑے انگشتے بدندہ رہ جاتے آپ نے ایک لمحے کے لیے بدترین حالات میں ایک لمحے کے لیے سرنڈر نہیں کیا ایک لمحہ نہیں ایسا زندگی میں گزرا جب وہ خوف صدا ہوا ہو جب اس نے کوئی کمپرومیز کیا ہو وہ حریت کا لیڈر تھا یا نہیں تھا وہ بندوق بردار تھا یا نہیں تھا لیکن حیرت پہ ہے کہ کشمیر کے ہر مقت میں فکر کا بندہ اسے اپنا لیڈر سمجھتا حالانکہ ان کا تعلق جماعت اسلام میں سے تھا آج سیدہ لیگلانی ہم میں نہیں رہے اس دنیا میں کوئی صدا رہنے کے لیے نہیں آیا لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اس کی آواز وہ گھن گھرج باری آواز اسی طرح اسی طرح مجاہدین آزادی کے کانوں میں گونچتی رہے گی ان کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور انہیں یہ بتاتی رہے گی کہ ہماری منزل بلاخر آزادی ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان ہے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلح لے بھی گئے آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے و شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبہ لے کر و مارینا اللہ الملاخ